میرا نام محمد قاسم کریم ہے میں سنچری پیپر اینڈ بورڈ ویل میں ایز سینئر میکینیکل انجینئر میکینیکل منٹینس دپارٹمنٹ پی ایم سیمن میں کام کر رہا ہوں ہماری یہ ٹریننگ جو کہ آئیڈیا ٹریننگ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں آئیڈیا ٹریننگ سینٹر میں اس میں میں فوکس کیا گیا کہ کس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ کنڈیشن بیٹس منٹیننس کو جو ہے ہم آپٹیمائز کر سکتے ہیں نہ کہ صرف ہم جو ہماری آن لائن کنڈیشن منٹیننگ آف لائن آن لائن کنڈیشن منٹیننگ ہماری ہو رہی ہے جو کہ تھرڈ پارٹی کر رہی ہے ہم صرف اس پہ ڈیپینڈ کرنے کے بجائے ہم کس طرح اپنی ایکیپمنٹ ایفیشنسی پہ کام کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا پہ کام کر کے ہمیں جو ہمارے جو ایئرلی کوالٹی ابجیکٹیوز ہوتے ہیں اس پہ کس طرح ہم کام کر سکتے ہیں اور کس طرح جو ہمارا ڈیٹا ہم اپنے ایکیپمنٹ کا ڈیٹا بنا کے اور ان پہ جو ہمارے کیپیز جو ہمارے ڈیپارٹمنٹ کے کوارٹرلی ابجیکٹیوز بنتے ہیں اس کو ہم ڈیٹا کی فارم میں یا اوڈیٹنگ کی فارم میں یا اس کی اوورال ایکیپمنٹ ایفیشنسی کی فارم میں کس طرح ہم اس پہ ورکنگ کر سکتے ہیں اس کی سٹیپ بائی سٹیپ ہماری جو ہے وہ کیا سٹیپ ہوں گے یا کیا ہم سٹیٹیجیز اپلائی کر سکتے ہیں ان تمام کی جو ہے ہمیں گائیڈنس دی گئی ہے کہ کس طرح ہم کنڈیشن بیٹس منٹیننس کو اپنے نیکس لیول پر لے کے جا کے اپنے اپنے کے پی آئی جو ہمیں ملے گئے ہیں جو ہمیں دیئے گئے ہیں کوالٹی اپجیکٹیز دیئے گئے ہیں ان کو مچیو کرنے میں ہم ان ریٹن اور جو ہماری جو بھی ٹاسک ہے اس کو ہم نے ہینڈل کس طرح کرنا یا منیج کس طرح کرنا ہے اس کو آگے اپنی ٹیم کے ساتھ جو وہ کس طرح شیرنگ کرنی ہے اس کی آڈیٹنگ کس طرح کرنی ہے اس کا چیک انڈ بیلنس کس طرح کرنا ہے تاکہ ایٹ تی انڈ جب ہم اپنے سینئرز کو اپنے منیجرز کو ریپورٹ پیش کرتے ہیں تو بجائے ہم وربل بتانے کے یا وہ جو ہماری کوارٹلی اوڈیکٹیو ریپورٹ بنتی ہے اس سے دیکھنے کی وجہ ہے ہم ان کو ڈیٹا شیرنگ بائی گرافز اور بائی جو ہمارا ایسٹ وائز اور ایکیپمنٹ وائز ڈیٹا ہو اس کے ثروح ہم جو ہے ان کو بتا سکیں کہ ہم اس طرح جو ہے بائی کوارٹلی اور بائی انوالی اور انوالی ہم اس کو امپروف کر کے اور ہم جو ہے وہ اپنے زیرو ڈاون ٹائم زیرو ڈاون ٹائم کی طرف جو ہے ہم اس کو اچھیف کر سکتے ہیں میرا اللہ محسن کمال ہے میں اس کی سیمڈ واکنڈ سے کنڈیشن بیل مینٹینس جو ہے مارا ٹاپک ہے وہ اس میں تو اس میں جو سب سے امپورٹن چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جو بھی آپ ڈیٹا سب سے امپورٹن ہے ڈیٹا کلیکشن اس کے بعد ڈیٹا کے اوپر آپ کو جو انیلسز ہے وہ بہت ضروری آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ کی چیکس ہیں اس کے اوپر جو آپ نے ڈیلی بیسیس کے اوپر دینے ہیں جس طرح سوفیرز ہمارے باز آگئے ہیں ایپس آگئے ہیں جس کے اوپر آپ بارکورڈ سکین کر کے جس طرح آپ اس کی ڈیٹا ان کر سکتے ہیں اپنا وہ ایک ہمارے پاس بڑی امپورٹن ٹول ہے سوفیر ہے جس کے طرح آپ ایک کام کر سکتے ہیں ڈیٹا اور اس کا انیلسز یہ دو چیزیں جو ہے بہت امپورٹن آج کے حوالے سے ہمارے جبنیاں سیکھیں آج اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہم نے سیکھی ہے کہ اس میں جو کرٹیکالٹی ہے ہماری چیزوں کی آپ وہ ڈیفائن کریں کہ پہلے آپ ہی کونسی چیزیں کرٹیکل ہیں کرٹیکلز کے اندر بھی آپ کے چیزیں نون کرٹیکل اور کرٹیکلز میں آتی ہیں اور اسی طرح بعض نون کرٹیکلز کے اندر بھی آپ کٹیکلیٹی ڈیفائن کریں اور اس کے اقارڈنگی آپ اپنے ڈیٹر کو اندرائز کریں اور اس کا مینٹیننس کے اکٹیوٹیز اپنی پرفارم کریں یہ سب سے امپورٹن جو چیز تھی ہے ہم نے آج کے دن میں سیکھی ہے لیکچر میں thank you very much شکریہ زفر اقبال فرام اسکری سی متوا منیجر میکینیکل راو مل سیکشن کلن سیکشن اس کو دیکھ رہا ہوں سی بی ایم یہ جو کنڈیشن بیس مینٹیننس تھی اس کے بارے میں جو پہلے اوورویو تھا کہ تھرڈ پارٹی آئے گی وہ انیلائیس کرے گی کنڈیشن ہماری کسی بھی ایکوپنٹ کی وہ انیلائیس کر کے ہمیں شیڈول دے گی کسی بھی ایکوپنٹ پر ایکٹیویٹی کا مینٹیننس کا یہاں آنے سے جو مین ڈیفرنس لگا ایک تو کہ یہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو مین پاور آویلیبل ہے اس کے لحاظ سے ہمارے پاس مشین کی ڈیٹا جو سب سے اہم چیز اس میں ایمپورٹنٹ تھی تھی کہ ڈیٹا کلیکشن ہے کہ ڈیٹا کلیکٹ کریں پھر اس ڈیٹا کو انیلائیس کریں اور اس انیلائیس کے بعد اپنی کرسکتے ہیں اور اس طرح اپنی ایکوپنٹ کی جو ریلیبلٹی ہے اور اس کو بڑھا سکتے ہیں تو کافی فائدہ ہوا اس کورس سے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ ہم عمل کریں گے اور بڑا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تینکیو بیری مچ اسلام علیکم جی میرا نام حبیب رحمان ہے ایم فرم سنچری پیپر اور وڈ مل اور ایم ورکنگ در ایم ایم ورکنگ ڈیپٹی منیجر ای 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 ایلیکٹریکل انسٹیمنٹیشن تو آج ہماری یہ ٹریننگ ٹائٹل ہے کنڈیشن بیس مینٹیننس جہاں پہ آنے سے پہلے اور ابھی کی فیلنگ اگر میں بتانا چاہوں تو یہ ہے کہ ایک تو ان لوگ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کیا میں نے مطلب ایک بات کر کے جو ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ بات کرنا چاہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے نولیج گین ہوتا ہے جیسے ریلائیبلیٹی ٹائپ ایک بات پتا چلی کہ ہر چیز کو ہی آپ نے ڈیٹا لینا نہیں شروع کر دینا تو آپ اپنے پروسس کو دیکھیں اور اس میں کیا چیزیں کریٹیکل ہیں تو ان کو آپ پروڈکشن وائز جو پروڈکٹیوٹی کو آپ کر رہی ہیں اور یا پھر جن کی انوینٹری نہیں آپ کے پاس تو اس بیس پہ آپ اپنی مینٹنس کو لے کے چلیں دوسرا ڈیٹا کے بارے میں ایک یہ بھی آئیڈیا ہے کہ ڈیٹا کولیکٹ تو آپ نے کرنا ہے لیکن اس کو پروسس کرنا بھی بہت ضروری ہے اگر وہ ڈیٹا کو آپ جسٹ آپ کولیکٹ کرتے جائیں گے اور لاغز بناتے جائیں گے تو اس کا جسٹ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو آپ انیلائز کریں اس کو پروسس کریں اور اس میں سے جو یوسفل ڈیٹا جو ہے نا وہ آپ نکالیں اور اس کی بیس پہ آپ ڈیسیزن لیں اور چیزوں اور پھر آپ کے جو ٹاسک ہیں آپ ان کو پلان کریں اور ان کو سکیجول کریں تو یہ ایک ہے اچھی لڑنی کی ہوئی ہے میری شکریہ جی موسیقی